بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن گائیڈر میں ہوں کاشف نیم نیشن گائیڈر کے سننے والوں دیکھنے والوں کو میرا اسلام علیکم آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں نئے امیزن فیکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں جو بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی منفرد قسم کے حقائق ہیں دنیا میں یہ ہے کائنات اور یہ ہے دنیا جس میں ہم کہیں نہ کہیں رہتے ہیں اور جو کچھ بھی آج تک ہم نے کیا جو کچھ بھی ہم نے سنا تو سب کچھ ہم نے اسی دنیا کے اندر رہ کر کیا دوستو اتھر اس ویڈیو میں آپ کو ہماری یہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں کس قدر چھوٹی ہو سکتی ہے اور اس دنیا کے علاوہ اس کائنات میں اور کتنے سیارے ستارے اور کہکشاں ہیں اور کس قدر عجیب و غریب ہیں یہ جانا ہے اگر آپ نے تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے گا تو چلیے چاند سے شروع کرتے ہیں چاند کائنات کا زمین کے سب سے قریب ترین جو سیارہ ہے وہ چاند ہے حقیقت میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ چاند ہمارے بہت قریب ہے لیکن اصل میں یہ یہاں ہے جو تقریباً دنیا سے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے اس کے درمیانی فاصلے میں ہم تقریباً تیس دنیا کو رکھ سکتے ہیں اگر ہم زمین سے چاند کی طرف ایک گاڑی میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائیں تو ہمیں تقریباً ایک سو پچاس دن لگیں گے اس چاند تک پہنچنے کے لیے اور اگر آپ چاند پر چلے جائیں تو وہاں سے دنیا آپ کو بالکل ایسی نظر آئے گی اور اگر آپ چاند سے کوئی خط یا لیٹر زمین پر بیجنا چاہے تو اس کو زمین تک پہنچنے کے لیے ایک شریعہ تین سیکنڈ لگیں گے کیونکہ لائٹ کی سپیڈ اتنی ہی تیز ہے لائٹ کی سپیڈ یعنی روشنی کے رفتار انتہائی تیز ہے اتنی سپیڈ ہے کہ ایک سیکنڈ میں لائٹ دنیا کے ساتھ چک کر کٹ لیتی ہے تو لائٹ کو ایک شریعہ تین سیکنڈ لگتے ہیں چاند تک پہنچنے میں اتنی رفتار ہے لائٹ کی سورج سے زمین تک آٹھ منٹ اور مارس سے بارہ اشاریہ سات منٹ یہ تصویر مارس سے لی گئی ہے اور یہ ہم ہیں جی ہاں یہ ہماری دنیا ہے مارس سے لی گئی تصویر صرف ایک چھوٹا سا نکتہ مارس دنیا سے دو سو کروڑ کلومیٹر دور ہے اب اگر اس سے اور آگے جائیں تو وائش اور ون خلائے نامی جہاز کے پاس پہنچ جائیں یہ خلائے جہاز دنیا سے ایک سو اٹھتیس اے یو دور ہے اے یو کا مطلب سورج اور دنیا کا درمیانی فاصلہ ہے مطلب سورج اور زمین کا جو فاصلہ وہ ایک سو اٹھتیس گنا ہو جائے تو یہ فاصلہ بنے یہ وائش اور ون سے لی گئی تصویر ہے یہ نکتہ ہماری دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں تو ناظرین جو کچھ بھی آج تک ہم نے دنیا میں سنا دیکھا کیا جو لوگ بھی آج تک آئے یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ سمندر یہ بڑے بڑے بادشاہ جن کے ناموں کے ڈنکے بجتے ہیں یہ سارے بڑے بڑے ممالک یہ انچی امارتیں یہ بڑی بڑی طاقتیں یہ جانور شکاری یہ جنگل بیابان ریگستان یہ پہاڑ یہ جنگلات یہ سب کے سب جی ہاں یہ سب کے سب اس ایک نکتے میں رہتے ہیں وائی جور ون ستارہ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے مطلب اس کو ابھی تیس ہزار سال اور لگیں گے ہمارے سولر سسٹم تک پہنچنے کے لیے اور یہ ہے ہمارا سولر سسٹم یہاں تک لائٹ کو پینتالیس منٹ لگتے ہیں پہنچنے کے لیے اس سے اب آگے اور جائیں تو ہمارا مسائے انٹسٹیلر پر پہنچ جائیں ہاں اب فاصلے کی پمائش لائٹ یئر میں ہو گئی مطلب ایک سال میں لائٹ کتنا فاصلہ تیہ کرے گی جبکہ ایک سیکنڈ میں دنیا کی ساتھ چکر لگا سکتی ہے ایک سال میں لائٹ نو سو کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے یہ ہے الفا ریسنٹا سیارہ جو کہ دنیا سے چار اشاریہ پانچ لائٹ یئر کے فاصلے پر ہے مطلب لائٹ اپنی پوری تیز رفتار کے ساتھ جائے تو اس کو یہاں پہنچنے کے لیے ساڑھے چار سال لگ جائیں اور اگر آپ یہاں بھی اپنی گاڑی میں جانا چاہیں تو پانچ سو کروڑ سال لگ جائیں گے اب اگر اس سے بھی اور آگے چلے جائیں تو ہم گلیکسی کہکشان تک پہنچ جائیں گے جس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں ملکی وے گلیکسی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ہماری دنیا اس ملکی وے گلیکسی کا سفر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ تقریباً ایک لاکھ لائٹ یئرز کا ہے مطلب لائٹ کو ایک لاکھ سال لگ جائیں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جانے میں ہماری اس گلیکسی میں سو ارب سے زیادہ سیارے ہیں اور سو ارب سے زیادہ ستارے ہیں جس میں سے زیادہ تر ہماری دنیا سے ہزاروں گناہ بڑے ہیں رات میں جو ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے وہ صرف اتنا سا ہی حصہ ہے مگر ہماری یہ ملکی وے گلیکسی تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد آئیں لوکل گروپ اگر ہم اور بھی آگے جائیں تو آگے آ جاتا ہے لوکل گروپ جس کے اندر چون اور گلیکسیز ہیں جو کہ دس لاکھ لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہیں اب اگر اس سے بھی آگے جائے جائے تو سپر کلسٹر آ جاتا ہے اور یہ ہے ہمارا سپر گروپ جو کہ اس کے اندر ایک ڈاٹ سے بھی زیادہ نہیں ہے یعنی ایک نکتہ اس پورے سپر کلسٹر میں اس پورے ورگو سپر کلسٹر میں سو سے زیادہ لوکل گروپ ہیں اور اس کی ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ ایک سو دس ملین لائٹ یئرز مطلب ایک سو دس کروڑ لائٹ یئرز پر مشتمل ہے یاد رہے لائٹ ایک سیکنڈ میں دنیا کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اب اگر اس سے اور آگے جائیں تو پتا چلے گا کہ ورگو سپر کلسٹر خود ایک چھوٹا سا نکتہ ہے اور ایک انتہائی انتہائی بڑے لینکا سپر کلسٹر کا وہ حصہ ہے جس کے اندر ایک لاکھ سے بھی زیادہ گلیکسیز یا کہکشائیں ہیں جس میں سے ایک چھوٹی سی ملکی گلیکسی وے ہماری بھی ہے اس لینکا سپر کلسٹر کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے کا فاصلہ پانچ سو بیس ملین لائٹ یئرز ہے یعنی پانچ سو بیس کروڑ لائٹ یئرز لگ جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک سیرے سے دوسری سیرے تک لائٹ کو پہنچنے کے لیے اور اگر ہم اس سے بھی اور آگے جائیں تو دماغ کو ہلا دینے والی حقیقت کا پتا جلتا ہے یہ لینکا سپر کلسٹر خود ایک نکتے کی حصیت رکھتا ہے جی ہاں ایک نکتے کی حصیت رکھتا ہے ہماری افزرویبل یونیورس میں یہ ہے افزرویبل یونیورس جو کے آخری حد ہے آخری حد بھی اس چیز کی ہے کہ جہاں تک کائنات دیکھی جا سکی ہے آج تک آج تک دیکھی جانے والی کائنات کو افزرویبل یونیورس کہتے ہیں یہ پورا کا پورا لینکا سپر کلسٹر صرف ایک ذرے کے مانند ہے ایک ذرے سے بھی کم نظر آ رہا ہے ایک ذرے سے بھی کم حصیت رکھتا ہے ہماری افزرویبل یونیورس میں ہماری افزرویبل یونیورس میں دو ٹرلین یعنی دو ہزار کروڑ گلیکسیز اور کیکشاں ہیں جس میں سے ہماری چھوٹی سی ملکی وی گلیکسی بھی ہے اس افزرویبل یونیورس میں اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ ہماری دنیا کتنی چھوٹی سی ہوگی اس افزرویبل دنیا میں دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں ان ذروں سے کہیں زیادہ کائنات میں ستارے اور سیارے ہیں اور انہیں ذروں میں سے ایک ذرہ شاید ہماری دنیا بھی ہے اگر پھر بھی اندازہ لگایا جا سکتا دنیا میں اس افزرویبل یونیورس میں کسی بھی سائیڈ کا فاصلہ چار اشاریہ پانچ بلین لائٹ یئرز بنتا ہے یعنی ساڑھے چار ہزار کروڑ لائٹ یئرز مطلب لائٹ کو ساڑھے چار ہزار کروڑ سال لگ جائیں دنیا سے کسی بھی ایک کنارے کی طرف سفر کرنے میں اب بھی اگر آپ حیران اور پریشان نہیں ہوئے تو چلیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں جاننے کی بات تو یہ ہے کہ افزرویبل یونیورس کے بعد آگے کیا ہے کیونکہ افزرویبل یونیورس تو دنیا میں آج تک جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ ہے اس سے آگے اور کیا کیا ہے ممکن ہے افزرویبل یونیورس سے آگے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ وسیع کائنات ہو جس کے اندر یہ افزرویبل یونیورس بھی ایک ڈانٹ سے بھی کم کی حیثیت رکھتی ہو اس افزرویبل یونیورس سے آگے کچھ نہیں دیکھا گیا لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اور کئی حیران کر دینے والے سیارے اور ستارے ہوں اس سے آگے کیا ہے کسی کو آج تک نہیں پتا جب سے یہ دنیا بنی ہے صرف یہاں تک ہی لوگ جان سکے ہیں اور اس سے بڑھ کر کائنات لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ لائٹ اس ان ایبزرویبل یونیورس کے اندر آ سکے یہ اگر انسان آبے حیات پی کر بھی جندہ رہ جائے تب بھی یہ ناممکن ہے ایبزرویبل یونیورس چھوٹا سا حصہ ہے مکمل کائنات کا کاؤسپک انفلیشن تھیوری کے مطابق کائنات ایک سو پچاس سیکسٹلین گناہ بڑی ہے ایبزرویبل یونیورس سے اور ایک سو پچاس سیکسٹلین کا مطلب یہ نمبر ہے جی ہاں یہ اتنا بڑا نمبر اتنے گناہ بڑی ہے مکمل کائنات ایبزرویبل یونیورس سے اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایبزرویبل یونیورس کو ایک چھوٹا بلب مان لیا جائے تو مکمل کائنات دنیا کے برابر ہوگی ایبزرویبل یونیورس کی ایسیت صرف ایک بلب کے برابر ہے ناظرین بلکل ایسے کہ ایک پوری دنیا کے مقابلے میں ایک بلب یہ ہے ایبزرویبل یونیورس پوری کائنات کے مقابلے میں مطلب پوری کائنات کے مقابلے میں دنیا میں آج تک صرف ایک بلب جتنا حصہ دیکھا گیا ہے پوری کائنات اتنی وسیع ہے اور آج تک جو کچھ کھوجا گیا جو کچھ دریافت کیا گیا وہ صرف ایک دنیا کے مقابلے میں ایک بلب کے برابر ہے اور ہم اس بلب کے اندر شاید بہت ہی معمولی سی سپیس میں رہتے ہیں اس بلب کے بار کیا ہے کیا کچھ ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اور اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ خود اندازہ لگائیں اس بلب کے اندر بھی ہم کتنے چھوٹے ہیں لائک کریں اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر ہفتے اسی طرح کی انٹرٹیننگ اور دلچسپ ویڈیو بناتا رہتا ہوں میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی